اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیر رنگ محل کے نیکس آنے والی اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی رید اپنی فیل اٹھا کر کام لینے کے لیے جاتا ہے تو آگے دیکھتا ہے حیران ہو جاتا ہے اور اس کے پونٹر زمین ہی نکل جاتی ہے کہ اس کی ڈریکٹر ماپارہ ہی ہوتی ہے رید یہ بات سن کر کافی یقین ہی نہیں پر کر پاتا کہ ماپارہ زندہ ہے تو ماپارہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرہ دیتی ہے رید فوراں وہاں سے کام لی بغیر وہاں سے چلا آتا ہے اور ماپارہ کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا ماپارہ بھی اس کی طرف دیکھتی رہ جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ آپ کو کس قسم کا کام لینا چاہیے دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے رید جیسے ہی اپنے گھر جاتے تو کافی پرشان ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور اس کا والد اس کے پاس آ کر بیٹھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بیٹا آپ کام چھوڑ کر کیوں آ گئے تھے آپ کام لیتے اتنا بڑا ہمیں نقصان ہو جائے گا جیسے رید یہ بات سنتا ہے تو اپنے والد کو کہتا ہے کہ ابو جی اگر میں نے آپ کو بتایا کہ اس کام کا مالک کون ہے اور اس کی مین پریکٹر کون ہے تو آپ یقین نہیں کر پائیں گے جیسے اس کا والد یہ بات سنتے تو اسے کہتا ہے کہ بیٹا آپ مجھے بتائیں تو سعید ریڈوں سے سب کچھ بتا دیتا اور اسے کہتا ہے کہ وہ سب کچھ کام جو دیکھ رہی ہے وہ مہ پارہ یہ ہے اس کا والد یہ بات سن کر اسے کہتا ہے کہ بیٹا آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ نے کسی اور کو دیکھا ہوگا آپ کی آنکھیں دھوکہ کہا سکتی ہیں یہ بات سن کر اپنے والد کو کہتا ہے ابو جی پہلے بھی میں نے بہت دوکھے کہیں اب میں کبھی بھی دوکھا نہیں کہا سکتا مہ پارہ زندہ ہے میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے مہ پارہ سلار کو کال کرتی ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں ملنا چاہتا ہوں جیسے سلار یہ بات سنتا ہے تو کافی خوش ہو جاتا ہے محپارہ کو کہتا ہے کہ ہاں جی بولو کہاں پر آپ بولیں گی وہیں پر میں آپ کو ملنے کے لیے آؤں گا یہ بات سن کر محپارہ اسے کہتا ہے کہ سالہر مجھے معاف کر دو مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی میں آپ کو غلط سمجھتی رہی لیکن آپ تو میرے لیے اچھا فیدہ ہی سوچتے رہے جیسے سالہر یہ بات سنتا ہے تو محپارہ کو کہتا ہے کہ محپارہ ایسی کوئی بھی بات نہیں آپ پرشان نہ ہو جب تک میں ہوں میں آپ کا ہمیشہ کے لیے ساتھ دیتا رہوں گا مجھے سب کچھ پتا ہے کہ آپ کس کی وجہ سے آگے بڑھ رہی ہوئے سب آپ آگین والی اپیسوٹ میں دیکھیں گے دوستو چینل کو لیکس سبسکرائب کر دیں شکریہ